آجی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت کارٹلنگ بازار میں موجود ہے بنیان بیجنے والے ایک ہمارا بھائی ہے پتھانے اسلام علیکم والیم سلام آپ کا نام حمید اللہ کہاں سے ادھر کارٹلنگ یہ بتا ہے کہ کل جو ستائیس مارچ لانگ مارچ منائے جارے آدم اعتماد کی حوالے سے کیا آپ اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ بالکل شرکت کریں گے تو آپ وہاں بنیان بیجنے جائیں گے یا ان کے ساتھ شرکت کریں گے کیوں کریں گے شرکت آپنا ٹیمزر کرنے عمران خان بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا لیڈر ہے کنکہ غریب لوگوں کے لیے بھی اچھے ہے سب پاکستان کے رہے عمران خان اچھے ہے آپ پوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم ان کی کرسی کو گرا دیں گے اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے تو یہ آپ کیسے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنا چور بھی کٹا ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران خان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے امران خان نے ایک اچھا سچا عدمی ہے آپ کو یقین ہے آپ کو کیا اس نظر آیا ہے کہ آپ کو یقین ہے ہم کو پتہ ہی لگتے ہیں امران خان کے ساتھ سا باوام انشاءاللہ کرے ہیں چلو چلو امران کے ساتھ چلو چلو امران کے ساتھ چلو چلو ہم کو بکا خیر انشاءاللہ سبات ستائیس مارچ باند بزو اسلام آباد تا باقلہ جلسہ کے زمان دنیا بلہ مرگری نور دا سے مران خانت غزاروی و 5 سال سے پور رکھی منطق فعال صحابها ملائی اگر پسر ملائی قرآن یا کار در ملائی خلاف اگر صحابها امراک خانت برابر گیا و ورما الان ارخوادawia کر لیدہ. آجی ناظرین اس وقت میرے ساتھ کارٹلنگ میں جو معزز لوگ کڑے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں یہاں کے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. اسلام علیکم. علیکم سلام. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ستائیس مارچ کو جو مارچ منانے جا رہا ہے جو آدم اعتماد کے اوٹ کے حوالے سے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو بیٹھنا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم ہے. تریتہ سار میں ایک وزیراعظم بیسہ نہیں آیا. اس ملک میں ایک سچا لیڈر ہے. ہم اس کے ساتھ جائیں گے. اس کے جلسے میں جائیں گے. ستائیس تاریخ کو ہم خود جائیں گے. ہمارے سارے ساتھی بھی جائیں گے اور ہمارے سارے علاقے والے بھی جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان کے کافی لوگ خلافے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ہم کرسی گرائیں گے. ہم عمران خان کی حکومت ختم کریں گے. تو آپ کیا چاہتے کہ آپ پوزیشن والے جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ عمران خان اب بھی وزیراعظم ہے. اس کے بعد بھی وزیراعظم ہوگا. اس نے جو دین کے لیے کیا ہے. وہ سچا لیڈر ہے اور ایک مسلمان لیڈر ہے. انشاءاللہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں. بلکل جو آجی صاحب نے کہا کہ یہ ایک سچا مسلمان ہے. ایک سچا لیڈر ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں. پہلے بھی کڑے تھے. پھر بھی کڑے ہوں گے. انشاءاللہ وہ وزیراعظم ہے. وزیراعظم رہے گا. لازمان ب Jordan Street機 seminars. کتا شاید کڑے تھے. اے رسجان دور ہے. انشاءاللہ کڑے تھے. اپ می؟ با فکر روسی ورشای pied过 nineteen کے لئے آمد. با شکریہ موسیقی کاہ پہ Najle respiration. مجھے ہرہ وسсы وزیراعظم۔ مجھے اپ نڈر ہے. آمد. وتا شکریہ تمام می؟ آپ کی بجری رہن سمنAT و سنان سم дисگوست و حکومتی کا تھیکسپ. اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جواب موجود ہے کاناو تسو سو ایدلتا کی دا عوام او دا سو چوزین کم ترفتے ہیں عوام خواب و مانگائی دا چونکہ دا پتول دنیا کے دا انشاءاللہ که دو کو مدپادیشو اللہ پاک دے پاک دے پادی کی کخیری او مانکم ماتدو آگانے کو انشاءاللہ پاکستان بے انشاءاللہ کخیری دا سب راواتی چی کخیری چی دا پتول دنیا کی کخیری پاکستان بے پتول دنیا کی کخیری بلکل انشاءاللہ کیوں آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں امران ایس آدمی ہم امران کے حق میں امران ایس آدمی جو کہ لوگوں کی ملکانہ سوچ جو خانی سوچ ہے نوابی سوچ ہے اس نے ختم کیے لوگوں کا ابھی دیکھو پہلا یہ بین ازیرین کم سپورٹ کا جو پروگرام تھا خان نواب کے ترو ہوا کرتا تھا اب یہ جو ہے ایک میسیج کے ذریعے جو حق دار ہوتا ہے اس کو وہی چیز ملتا ہے بین ازیرین کم سپورٹ یا ایک ساس پروگرام کا پوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم امران خان کی کرسی کو گرائیں گے یہ ان کا ایسا خواب ہے خواب ایسا ہے وہ نہیں گرائ سکتے کیونکہ امران خان جو ہے اس کے ساتھ پورا ملک ہے والیکم سلام بیہب کا نام سنان احمد اچھا یہ بتائیں کہ جو ستائیس مارچ کو کل جلسہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن امران خان کا جو جلسہ ہے بہت مضبوط ہوگا کیونکہ پوری عوام اس کے ساتھ کڑی ہے اور اس کا وضیعظم کا جو سیٹ ہے وہ کوئی نہیں گرا سکتا آپ کیا چاہتے ہیں پوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم وضیعظم کی جو حکومتیں اس کو ختم کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ختم کر سکتے ہیں پوزیشن والے نہیں نہیں کر سکتے کیا واجہ ہے اس کو کیونکہ آدھے سے زیادہ عوام تو امران خان کے ساتھ کڑا ہے جی جی اس نے ختمی نبوت پر بھی بہت سارا کام کیا ہوا ہے نا انشاءاللہ امران خان کے ہم ہم پہلے بھی تیبی بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ جی میں تو اپوزیشن والوں کو ایک مزاق سمجھ رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے ویسے ڈراما کر رہے ہیں امران خان صاحب بہت اچھا بندہ ہے بہت اچھا لیڈر ہے اور اس نے بہت کچھ کیا ہے اس کانٹری کیلئے اگر ہم سوچے تو ہم ویسے دالچینی کے پیچھے جا رہے لیکن وہ ویسے یہ لوگوں نے اپوا بنایا ہے باقی نواشری پہلے سے مزاق تھا ابھی بھی مزاق ہے اور ہو رہا ہے اس کا مزاق لوگ اڑا رہا ہے بتائیں کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم امران خان کی گورنمنٹ کو گرائیں گے تو کیا یہ گرالیں گے نہیں گرہ سکتا کیوں وہ بہت اچھا آدمی ہے بس اس نے کیا کیا جو آپ کو اچھا نظر آیا وہ جو ایک ناکرف نہیں ہے بس اس کے علاوہ اس کے علاوہ ببر شیر ہے اس کی کوئی کٹا کر کے نا الٹا کر دیا الٹا کر دیا تینک جی جی ناظرین ہمارا آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ نے انجوائے بھی کیا اور آپ نے عوام کی رائے بھی دیکھا یہ کٹلنگ کا غیور عوام تھا جن کا رائے ہم نے آزاد نیوز کے سکرین پر تمام آہ دیکھنے والے کو رکھ دیا ناظرین امید کرتے ہیں یہاں کے عواموں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل ستائیس مارچ میں جو آنے والا ستائیس مارچ ہے اس میں وہ برپور طریقے سے عمران خان کے جو ٹائگر بنیں گے ان کے سپائی بنیں گے ان کا ساتھ کڑے ہوں گے اور آدم اعتماد آوالے سے ان کا پوزیشن کا یہ جواب تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران خان کو اور نہ عمران خان کے گورنمنٹ کو وسلام